مزاحمت کی رجسٹ کیا محلے کی آنکھوں کے سامنے دکانداروں کے آنکھوں کے سامنے بھائیوں کے سامنے شفیق کو قتل کیا شفیق پر فائر کیا اور اس سے پہلے بھی فائرنگ وغیرہ یہاں پر کرتے رہتے ہیں آپ تھے جی مزاحمت آپ نے کی میں پکڑ لے مائی آپ شفیق سے چھوٹے ہیں میں سب سے چھوٹے ہوں کیا ہوا تھا جب آپ پہنچے سب لوگ گئے تھے باہر اس سے پہلے گئے تھے پولیس رشن دو تٹالیس پہ کال کی تھی وہاں جا کے اسے چھوٹے سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے ہمیں اے اسے دیا کمپلین کیا انہوں نے کہا جی ان کو ان کا گھر دکھا دیں میں بھی ساتھ گیا تھا بڑے بھائی ساتھ دوست تھا بائیک پہ ان کو بٹھایا ان کو جا کے ان کا گھر دکھایا ہے آگے سے لیڈیز نکھ لیا وہ بھی بڑی بتمی تھی جنہوں نے پولیس والوں کے ساتھ بتمیز ہی کی اس کی وجہ سے پھر انہوں نے ایک بائیک اٹھائی کہتے ہیں جنہوں گڑی رکھو وہ لے کے چلے گئے تقریباً چھے سے ساتھ منٹ ہوئے ہم ان کو لے کے باپیس آئے تو سامنے وہ دوستان کے حفیظ بھائی بیٹری والے انہوں نے کہا کہ شویب بھائی کو بلانا انہوں نے تو ان کو منہ کیا کہ بائی نہ بیٹھیں چاہے انہوں نے کہا کہ چھے میں دو منٹ آتا ہوں آپ بیٹھوں اندر آگے ہیں ان کے پاس بیٹھ ہوئے تھے ایک دم شوڑا آیا بائیٹ سے ہم سارے باگے ہیں دروازے کے آگے تھا ایک بندہ جس کے پاس ویپن تھا باقیوں نے شویب بھائی کو پکڑا ہوا تھا بائی شوڑ شرابہ ہو گیا سٹارٹ اور میں جب اس کے پاس گیا ہوں نظائرہ بڑا بھائی تھا میرا ہم آگے ہوئے ہیں تو اس کا فائر بیری تعلی سے ہار پڑ ہو گیا آپ نے اس کو پسٹل کو سائیڈ پہ کیونکہ وہ بلکل دروازے کے آگے تھا قریب کرے مائک پسٹل کتنا کتنے تھے ان کے پاس اسلا کتنا تھا چھے بندے تھے تین بائیٹس بھی آئے تھے وہ اور سب کے پاس ویپن تھے پسٹل تھے بائیٹس ون ٹو فائیٹ تھیں یا کوئی اور سیونٹی ہیں بھی ون ٹو فائٹ بھی تھا اچھا ادھر سے کتنا فاصلہ ان کے گھر کا یہ تقریبا دو منٹ کا راستہ دو منٹ کا راستہ دو منٹ کا بھی نہیں ہے شفیق نے آپ سے کبھی پرابلم شیئر کی کہ یہ چل رہا ہے نہیں کبھی ان کے ساتھ بات نہیں ہوئی یہ ہی ہے کہ اچھانے کی وہ مسئلہ بنیا ہے ہم نے انہیں کہا جب وہ فائٹنگ کر کے گئے ہیں پہلے تو ہم نے ان کو کہا بھائی آپ اس طرح کریں کہ ہم سارے بیٹھے ہیں میں ہم سارے گئے ہیں جا کے تمہاں کمپلین کروا کے تو اس کے بعد ہی واقعہ ہوتا آپ بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں تو کبھی آپ نے شفیق کو روکا نہیں یا ویسے نہیں کہا کہ چلیں دفعہ کریں خود ٹھیک ہو جائے گا یہ پولیس کا کام ہے نہیں کبھی بتایا کہ ہم تو سارے کاروباری بند ہیں اب باہر دکان پہ ہوتا ہوں میں یہ ہے کہ شفیق بھئی کبھی ایسا معاملہ ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ تھا ایسا ہوا ہی نہیں کبھی دینے ٹھیک ہے اچھا کمپلین کرنے آپ ساتھ گئے تھے ہم ساتھ گئے تھے پولیس نے رویہ ٹھیک رکھا اس وقت جب آپ نے کمپلین کی جی انہوں نے خود ہی ہمیں کہا تھا کہ چلیں آئے آکے ہمیں ان کا گھڑکا میں پتہ نہیں آپ بتائیں تو ہم ان کو لے کے آتے ہیں جب ان کے گھڑ گئے ہیں تو وہ ملے نہیں آگے لیڈیز تھی تو اس کے بعد پانچ منٹ بعد جب پولیس کے پانچ منٹ پانچ سے چھ منٹ نہیں ہوئے تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے ان کو انفارم کیا ہو کہ آپ کے ساتھ کمپلین ہوگی ہو سکتا ہے ہو بھی سکتا ہے اور پولیس بھی آئی زائر ہے پولیس بھی انفارم ہو سکتے لیکن ہم یہ کسی کو کہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہیں پولیس پہ ریٹ کرنے گئی تھی اس کے پتہ چل گیا ہاں وہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ ظاہر ہے کہ اندر سے وہ جوئے کھڑڈا چلا رہے ہیں انہوں نے ہماری رسپیکٹ میں فرق نہ پر جائے اس وجہ سارے ہیں کتنے عرصے سے بھائی کو لے جانے کی کوشش کر رہے تھے وہ جوئے کھڑڈے پر وہ کبھی ہے کہ میں میتہ دودھ کا کام ہے پر دکان پر ہوتا ہوں بعد دفعہ میں نے دیکھا آئے جو شویر پر ایک بڑا ہے میں نے کہ وہ گڑڈ نہیں ہے ہم خود ہی کہتے تھے کہ گڑڈ نہیں ہے لیکن وہ فون پر ان کو پھر کہتے کھڑتے رہوں گے اچھا اچھا عمومن یہ ہوتا ہے کہ جوئے کے لیے اس کو دعوت دی جاتی ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو یا جس کے پاس پیسہ ہوتا کہ وہ آکے کھیلے یا پھر اس کو کہ جس کے تعلقات زیادہ ہوں تاکہ وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہو اور ان کا کاروبار بڑھے نہیں ایسی تو محلے داری ہے ظاہر ہے وہ سب سے بڑے تھے ان کا سب سے ملنا جلنا تھا تو اس وجہ سے بس جس طرح بھائی کے دو سے ہوگی ایک دوسرے سے ملنا ملانا وہ جا کے بس کبھی کبھار ہوئے در ملاقات ہوگی پہلے تو ان کا یہ معاملہ نہیں تھا یہ انہوں نے کوئی دو سے تین سال جب ان کا بھائی قتل ہوئے ان کی گلی میں ان کی دشمنی ہے تو تب ہی سیئے نیلوں نے کام سٹارٹ کر دیا پہلے تو یہ نیتھان کا معاملہ اچھا بعد میں سٹارٹ کرو بعد میں سٹارٹ کرو جب بھائی ان کا قتل ہوئے اس کے بعد انہوں نے جوے گرتے کیونکہ ان لوگوں وہاں پہ جوا جا کے کھیلتے ہیں آپ کے خلال کیونکہ میچز پہ جوا سٹارٹ کرو آپ کو بتا ہے ہم کاروباری بند ہیں ہمارا کوئی نہیں کرو نہیں رہی سے میچ پہ جوا کرواتے ہیں یہ یہ نہیں پتا یہ دوسرا پتہ ہے یہ جو دوسرا کھیلتے ہیں پتے وغیرہ کتے ہیں اچھا دوسرا جوا کرواتے ہیں اور پوری فیملی ان والد ہے اس میں میں بھی میں بتا رہا ہوں کہ جو لیڈیز کی آگے سے ٹاک تھی اس سے پتا چل رہا تھا کہ اس سارے شامل جب پولیس والے گئے ہیں جب انہوں نے دروازہ کرکایا تو وہ بڑی باتمیزی سے بولی ہے تو اس کے بعد آپ گئے ہیں پولیس کے بعد جب بھائی قتل ہو گیا تو اس کے بعد پولیس کا رویہ کیسا ہے میرے ہاتھ میں بھائی کو فائل لگا ہوا تھا ہم سارے سبطال بھاگ گئے ہیں اس کے بعد ہی وہ پیچھے سمان بھائی تھے تو یہ سارے پولیس والے خود بھی آ گئے تھے تو وہ ادھر ہی ہم نے ان کو دیا بیان وغیرہ پولیس وغیرہ کو بیان دیں نہیں پولیس نے آپ کے ساتھ کوپریٹ کی ہے کر رہی ہے کوپریٹ تو وہ بھی تک جس سے لگ رہا ہے کہ نہیں اتنا کوپریٹ نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ وہ بتا رہے ہیں جساں بھائی نے بھی آپ کو بتایا کہ ان کے پاس جو انویسٹیگیشن آفیس ہے اس کے پاس صرف ایک بند ہے یہ ایک ہی ایسا کیا نام ہے آئیو کا رضا آوان رضا آوان وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس نفرین نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک سپائی ہے میرے پاس چھے چھے ساتھ ساتھ کیسید ہیں ان کے پاس یہ پولیس کا ریپلائی ہے جی جو ان کو دیا گیا ہے کہ پولیس کی جانب سے کہا گیا رضا آوان صاحب ہیں جو یہاں کے آئیو ہیں ان کے اور ہومی سائیڈ کو دیکھتے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے پاس نفری نہیں ہے حالانکہ ڈی آئی جی آپریشنز کہتے ہیں کہ نفری اب تھانوں میں پوری کر دی گئی ہے اور کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یہ جب بھی جاتے ہیں انیس کا مرڈر کے بعد اب تک کی اپ ڈیٹ ڈریو ان کے پاس یہ ہے کہ ان کا جواب یہ ہے کہ ان کے پاس نفری نہیں ہے آپ بھی اس سے اور کبھی تھانے گئے آپ بھائی ہیں ہاں جی میں بھائی ہوں آچہ تھانے گئے تو کیا یہ ریپلائی یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس نفری نہیں ہے ہاں جی کتنے دفعہ آپ گئے ہیں تقریباً یہ مرڈر کے بعد ہم دس سے بارہ بار گئے ہیں اچھا وہ تھانے میں کہ دو تین بار تو ملاقات ہی نہیں ہوئی ان کے ساتھ اور جب ملاقات ہوئی ہے تو ان سے بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں ایک تو آپ وہ نشاندی کروا دیں اچھا آپ کو کہتے ہیں کہ نشاندی کروا دیں ہاں جی کہاں پہ وہ مل سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ساتھ جانا پرے گا ہمارے ریڈ کرنے کے لیے اور میں ملازموں کے لیے کہا ہے دو مصری شاہ سے لوں گا دو شادباق سے لوں گا لیکن یہ بھی اس وقت لوں گا کہ جب آپ ساتھ جائیں گے آپ ساتھ جائیں گے تو اگر آپ کو انہوں نے پتل کر دیا پھر ایسا ہوا ہے پہلے ایک واقعہ بارٹا برکے علاقے میں تو ہم نے تو ان کو کہا نا کہ ہم تو ساتھ نہیں جا سکتے نہ ہم اس طرح ریڈ میں شامل ہو سکتے ہیں ریڈ تو آپ کی بیوٹی آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ نے کہا ہوا نہیں پھر کیا ریڈ ہوں کا وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ ساتھ نہیں چلیں گے تو ہمیں کیسے بتائیں گے انہوں نے ادھر محلے میں نا ان کے ایک مامو کا بیٹا ہے اس کو پک رہا تھا تو پانو والی دکان ہے ساتھ تاکہ وہ بتا دے کہ کہاں پہ ہے ہاں جی کہاں پہ ہے تو پھر وہ ریڈ جو ہے وہ کار عمد صاحب اتنی ہوئی نہیں پتا چلا نہیں اس کے بعد پھر آپ نے فون کیا اب آپ کی آخری دفعہ کب بات ہوئی ہے رضا عباد سے ہماری رات کو بات ہوئی تھی اچھا اور ہم تھانے میں موجود تھے تو وہ کہہ رہے تھے میں آ رہا ہوں ہم نے ریڈ کرنے جانی ہے کامو کی کے لیے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں اچھا یعنی ان کے اس کے انفرمیشن کے مطابق وہ کامو کی بیٹھا ہوئے ہاں جی مطلب کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر ہو سکتے ہیں کہ ان کے ریلیٹیوز وہاں پہ ہیں تو ہم ادھر چلیں گے ٹھیک ہے تو محلے والے آپ کے ساتھ ہیں ساتھ دے رہے ہیں محلے والے ہاں جی محلے والے ساتھ دے رہے ہیں اچھا تو پولیس جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں دے رہی ہیں پولیس بھی وہ ہمارے ساتھ تو ساتھ دے رہی ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نفری نہیں ہے پیشو تو وہ یہی بتا رہا ہے کہ میرے پاس نفری نہیں ہے میں ریڈ نہیں کر سکتا کیسے کروں گا میں ایک سپائی کے ساتھ کیسے سارا مینج کروں گا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے میں تفشیشی کیونکہ ہم تو کبھی تھانا وغیرہ میں کیے نہیں میر سے بڑے بھائی مدہی ہیں تو شفیق کا آنا جانا کبھی ہوتا تھا باہر ایسے دوستوں میں یا کبھی دوستی رہی ہے ان کے ساتھ جو جوا کرواتے ہیں شکیل وغیرہ ادھر محلے میں سب سے مطلب کہ محلے دار ہیں جتنی دو اسلام ہوتی ہی محلے داروں سے ہوتی ہے کیونکہ ہمارے سب سے بڑے بھائی تھے ادھر محلے میں جو بھی تو جب یہ سارا معاملہ آپ کو پتا تھا مطلب بندہ کیر بھی کرتا ہے ایسے معاملات سے خصوصاً تھانے جانے سے دوسرا پھر کمپلین کرنے سے تو آپ نے بھائی کو کبھی سمجھانے کی کوشش کی کہ جانے دیں جو عام طور پر سوسائٹی میں ہوتا ہے تب سے جانے دیں کا ہی تھا نا جب وہ ہمارے گھر پہ آ کے وائی فائرنگ کر کے گالی گلوج کر کے اتنی حد پار کر کے پھر ہی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا نا کہ ہم پولیس میں جائیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارا تحفظ کیا جائے چھیک ہے یہ متاثرہ فیملی ناظرین اور متاثرہ فیملی جب پولیس کے پاس پہنچی انصاف لینے کے لیے کیونکہ قاتل جو ہے وہ ابھی بھی دندن آتے پھر رہے ہیں ابھی بھی وہ کسی نہ کسی جگہ سیف پلیس پہ ہوں گے لیکن ان لوگوں کو انصاف نہیں دیا جارہا انیس فروری کا یہ واقع ہے انیس فروری سے اب تک ان چودہ سے پندرہ دنوں میں ان کو کوئی اپ ڈیٹ نہیں دی گئی یا پولیس نے مجرموں کو گرفتار نہیں کیا گرفتار نہ کرنا ایک الگ بات ہے دوسری بات کہ خصوصاً پولیس کے ان تفتیشی کی ٹریننگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ کم از کم آپ ان کے زخموں پر مرہم رکھیں نمک نہ چھڑکیں لیکن وہ یہ بات کر کے خصوصاً رضا آوان صاحب کہ ہمارے پاس تو نفری نہیں ہے ہمارے پاس ریڈ کرنے کے لیے ملازم نہیں ہے اہلکار نہیں ہے ہم کس طرح سے ریڈ کر سکتے ہیں یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے خصوصاً نیس پی نوید ارشاد صاحب جو کہ ایس پی سٹی بھی ہیں انویسٹیگیشن کے کہ آخر ابھی تک یہ کیوں نہیں گرفتار جو ہے وہ ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپریشن ونگ کو بھی سوچنا ہوگا کہ آخر جو نفری دی گئی تھی وہ کہاں پہ ہے کیا ان لوگوں کو یہ ریپلائی کرنا صرف کہ ہمارے پاس نفری نہیں ہے یا آپ چلیں ساتھ آپ نشاندہی کریں تاکہ ہم اس کو پکڑ سکیں یہ زخموں پہ نمک چڑکنے والی بات ہے نہ کہ مرہم رکھنے والی بات اور اسی وجہ سے جو پولیس کا ایمیج ہے وہ کافیت تک خراب ہوتا ہے مجھے کسی نے نا آواز دی کہ نیچے بھائی کو نا کوئی بندے مار رہے ہیں میں نے اپنے بھائی کو سیف کر کے نندر کیا جیسے میں نے اندر کیا انہوں نے باہر سے ہوای فیرنگ کرتی ہے ہم نے آپس میں بھائیوں میں بیٹھ کے یہ بات کیا کہ یار یہ ہم تو لڑائی جگڑا چاہتے ہی نہیں کسی یہ مارے ملدار آپ کو بتائیں کہ ہم لڑائی جگڑا چاہتے ہی نہیں میں نے رکھ کے دی آپ دیکھا کہ کچھ آدمیوں کے آستہوں میں پستولیں پگری ہوئی تھیں تو وہ اچھے جوان آدمی تھے تو ان کو لوگ روک رہے تھے کوئی گھر والے روک رہے تھے کوئی باہر کا جو روک رہا اس کے ساتھ بتمیزی کر رہے تھے کہ آپ پیچھے اٹ جاؤ